ایوٹ کے سیلیبرٹی کیا سوچتے ہیں سنجو باوہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا انہیں معافی ملنی چاہیے یہ بھی سنتے ہیں اگر ایک درسک کی حصیت سے کہوں گا تو میں چاہوں گا کہ ان کو معافی ملنی چاہیے اگر میرے جتیت روز سے پوچھے تو میں جرور ان کے معافی کے پتش میں ہو میں ہی کہنا چاہوں گی میری زنتہ کی دیش کے عوام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ سب ہی ملکے اپیل کریں سنجو باوہ جی کو بچانے کے لیے کہ وہ اندر نہ جائیں رضی احمد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا رضی احمد صاحب جیسا کہ ہلال نکوی صاحب نے کہا کہ جب امیدہ بچن بیمار پڑے تھے تو ہزاروں دیش و آسیوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور جب سچن ٹینل کر سیکڑا بنانے کے لیے اترتے ہیں میدان میں تو ہزاروں ہندوستانی ان کے جو فین فالورز ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ بھئی ان کی سنچوری پوری ہو جائے اور ایسے ہی سنجو بابا کو بھی وہ جوڑ رہے ہیں کہ اگر ان کے فین جو ہیں وہ یہ چاہتے کہ انہیں معافی مل جائے تو کیوں نہیں معافی دے دی جانی چاہیے دیکھیں یہ جوڈیشل سوال ہے جوڈیشیری کو جذباتی ہو کر دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ دیموکریسی کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اگر جوڈیشیری بھی جذبات کی انداز سے سوچنے لگ جائے تو ہندوستان کی دیموکریسی کہاں خریدے گئی ہیں اتنا بڑا دیموکریسی کے اندر آپسین ڈاؤن سوٹا رہتا ہے اور ایک سہارا کومن مین کا وہ جوڈیشری ہے جوڈیشیری کو جذباتی اپنی دیکھنا چاہیے یہ اپنی کو ہے تو کسی اپنی دیکھنا چاہیے وہ قراری کا معاف کر دیتی ہے جوڈیشیری بہت اچھی بات ہے جوڈیشیری میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے جوڈیشیری نے ماف کہا کیا جوڈیشیری نے تو صدق سنا جذبات کو کھولی جانا چاہیے جوڈیشیری نے انتہار کا وقت اگر ہے جوڈیشیری جذبات سے نیجیل ہوگی وہ صرف اس کے بات پیاری ہے جوڈیشیری جو ہوگی حلال لکوی صاحب کہہ رہے ہیں حلال لکوی صاحب ہاں کی بات کو بہت اچھی طرح میں سمجھ یہا ہوں کہیں سے بھی لوگ ڈاللان یا کہیں سے بھی سپریم کورٹ کے پر تو بات ہی نہیں ہے جی چلے لائے جانا چھوڑ دیا جائے کورٹ کو تو وہی کرنا چاہیے جو قانینی روپ سے صحیح ہے اور سپریم کورٹ نے وہی کیا ہے اس نے سپریم کورٹ کے لیے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں آیا ہے یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ ایک سو ایک سٹھ میں آرٹیکل ایک سو ایک سٹھ میں جو اپیل کی جا رہی ہے جوڈیشیری میں جوڈیشیری کہا جا رہا ہے ان کی مرہ سا انٹرپ کروں گا آرٹیکل ہی سننی آ جائے ملان صاحب آپ کو آنکود صحیح کہا ہے آپ نے بلکل پرسپیکٹی میں رکھا ہے دیکھیں اس میں پرابلم کہا ہے یہ جو آرٹیکل ہے یہ پیورلی ایکزیکیوٹیف فنکشن نہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے کٹارا صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی دیسپریشن نہیں ہے ایکزیکیوٹیف فنکشن ہے اور ایکزیکیوٹیف ڈیسائیڈ کرتا ہے آج جب چھاتی پیٹ پیٹ کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سمجھوں بابا صدر گئے اب تو وہ سمائش کا کام کرے اب تو گاندی گریہ کرتے ہیں تو ایکزیکیوٹی پر ایک پریشر پڑتا ہے جو کی آپ کے پرسپشن کو غلط کر دیتا ہے کٹارے صاحب مانتے ہیں اس پاس کو جی کٹارے صاحب بھی میرے خل سے اسی رائے کے قیون میں نائٹ فاکی نہیں ہے اور یہی نہیں محلال صاحب یہ مہار ہے اس لیے انہوں نے پانچ سال کی سجا دیئے اگر اس پر پنر بیچار کرنا ہے تو سربوچ نیائلہ ایک بار اپنے نینے پر پنر بیچار کر سکتا ہے اور سنجدت چاہے تو وہاں پنر بیچار ایاز کا لگا ہے لیکن ستنے کٹارے جی جب وہ بھی یہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ پہلو ہے اس کو ہم کو یہاں نہیں جوڑنا چاہیے دونوں چیزیں کو جنمت سے صد نہیں ہو سکتی ہیں سربوچ نیائلہ جنمت سے کرے گا راشت پتی جنمت سے کریں گے راشت پتی بھی کانونی پہلو پہ دیکھیں گے لیکن یہاں سنجدت کی ایک بات کے لیے تاریخ کرنی چاہیے سنجدت نے ایک تو اپراغ بے باق سے شویکار کیا جو گلتی ہوئی تھی انہوں نے شویکار کی اس سے لگتا ہے کہ دوسرے انہوں نے بدلاؤ ہوئی بہت کیے سنجدت پہ بہت ڈرگ ایڈکٹ کے عارف تھے اور وہ دیکھتے بھی تھے سنیلدت جی بلکہ پریشان تھے اس بات کو لے کر کے سنجدت نے اپنی لائٹ میں ٹرمینڈر چیزن کیا لیکن اس سے پرانا اپراد کم ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور پرانے اپراد کو سربوسی نیائل نے جتنا مانا ہے اس پہ پہلا پنر بیچار کا عدکار سربوسی نیائلہ کا ہی ہے دوسرا جائے گا تو راشپتی بیچار کر سکتے ہیں ہم اس میں نہ ہاں کہنا چاہتے ہیں نہیں لیکن آپ